تو اس وقت کی بڑی خبر ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں جمع کشمیر اور ہریانہ کے چناب نتیجوں کا آج دن ہے ہریانہ کی نبے میں سے چالیس سیٹوں کے رجان آ رہے ہیں جس میں سے تیتیس پر کانگریس سیٹ کر رہی ہے بی جے پی چار پر بڑھت بنائے ہیں اور ایڈرز کے خاتے میں تین سیٹے جاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں تو جمع کشمیر کی سولہ سیٹوں پر رجان اب تک ہمیں اس وقت ملے ہیں اور کانگریس الائنس یعنی انسی اور کانگریس چھ سیٹوں پر بڑھت بنائے ہیں جبکہ بی جے پی کے خاتے میں ابھی فیلحال کی جو صورتحال ہے دس سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ہریانہ کے سمالکھا سے کانگریس کے دھرم سنگھ اس وقت آگے چل رہے ہیں ہریانہ کے اٹیلی سے بی جے پی کے آرتی راو آگے ہیں فرید آباد سے کانگریس کے لخن سنگھلہ بڑھت بنائے ہوئے ہیں پلول سے کانگریس کانڈیڈیٹ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں گڑھی ساپلا کلوئی سے بھپین سنگھ ہڈا لیڈ کر رہے ہیں ہریانہ کے سونا سیٹ سے کانگریس کے امیدوار آگے چل رہے ہیں ریباری سے کانگریس کے ہی چرنجیو راو آگے چل رہے ہیں ہریانہ کے پٹودی سیٹ سے کانگریس لیڈ کر رہے ہیں سرسا سیٹ سے بھی گپال کانڈا پیچھے چل رہے ہیں ادھر کشمیر کی بات کریں تو گلورٹ سیٹ سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار آگے ہیں نارنون سے بی جے پی کے کیپٹن ابیمنیو پیچھے چل رہے ہیں دادری سے کانگریس کی منیشا سانگوان آگے چل رہی ہیں اچانا اچانا سے دشن چوٹالا پیچھے چل رہے ہیں یعنی ہریانہ کی جو پکچر ہے وہ بی جے پی کے لیے ابھی تک جو ہے وہ پریشان کرنے والی دکھائی دے رہی ہے کانگریس 35 سیٹوں پر لیٹ کر رہی ہے بی جے پی ابھی صرف پانچ سیٹوں پر بڑھت بناتی بھی دکھ رہی ہے حالانکہ یہ ابھی صرف بہت شروعاتی روجہان ہیں تین سیٹے ادرز کے کھاتے میں ہریانہ کی پکچر جو نیچے آپ ٹیلی دیکھ رہے ہیں آپ اس پر نظر ڈالیں نبے میں سے 43 سیٹوں کے روجہان دکھائی دے رہے ہیں اس وقت جس میں 35 پر اس وقت کانگریس لیٹ کر رہی ہے جبکہ جمع کشمیر میں ابھی کچھ دیر سے پکچر جو ہے کافی سٹیبل ہے چھ سیٹوں پر کانگریس اور انسی کا الائنس اس وقت لیٹ کر رہا بی جے پی نے دس سیٹوں پر بڑھت بنا لی ہے کیا بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابرے گی پچھلی بار جمع کشمیر ویدان صفحہ چناؤں جب ہوئے تھے سال 2014 میں دس برس پہلے تب بی جے پی نے پچیس سیٹے حاصل کی تھی کیا اس بار پچیس سے اوپر کا فگر بی جے پی حاصل کرے گی تو کہاں تک جائے گی کیا تیس سے پیتے سیٹے بی جے پی حاصل کر سکتی ہے ایسے تمام سوال اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہیں لیکن ان تمام سوالوں کے جواب آج دو پہر تک سب کو مل جائیں گے تو اس وقت کی بڑی خبر ہریانہ اور جمع کشمیر کے چناب نتیجوں کا آج دن ہے شروعاتی رجحان اس وقت کے آپ کے سکرین پر ہیں ہریانہ کی پیتالیس سیٹوں کے رجحان آ چکے ہیں چھتیس پر کانگریس لیٹ کر رہی ہے جبکہ چھے پر بی جے پی کو بڑھت ہے تین پر عدس اس وقت بڑھت بنائے ہوئے ہیں اور سولہ سیٹوں کے رجحان جمع کشمیر کے آگے ہیں سترہ کے آگے ہیں اور دیکھئے بی جے پی کے یہ ایک سیٹ اور بڑھتی بھی دیکھ رہی ہے جمع کشمیر میں سترہ کے رجحان بی جے پی گیارہ پر اور کانگریس الائنس چھے سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سکرین پر ہے جمع کشمیر کے شروعاتی رجحانوں میں بی جے پی آگے دکھائی دے رہی ہے اور ہریانہ کے شروعاتی رجحانوں میں کانگریس کو زبردست بڑھت دکھائی دے رہی ہے بی جے پی پچھڑتی وی دیکھ رہے سیتیس سیٹوں پر ہریانہ میں کانگریس کو بڑھت نظر آ رہی ہے بی جے پی پچھڑ رہی ہے گڑھی سامپلا کلوئی سے بھپین سنگھ ہڈا سب سے بڑے دعویدار ہیں مقیمنطری پت کے اور ہڈا کا فیکٹر سب سے زیادہ اس بار کام کیا ہے گراؤنڈ پر اس میں کوئی شک نہیں رہا کماری شیلجہ کو لے کر کے جو ویواد رہے وہ ویواد کیا واقعی گراؤنڈ پر تھے اور کتنے تھے یا پھر یہ سپیکولیشن زیادہ رہا ان تمام سوالوں کے جواب کچھ وقت میں آپ کو دیکھنے لگیں گے جب نتیجے آپ کے سامنے ہوں گے جلانہ سیٹ سے کانگریس کی وینیش پھوگاٹ آگے چل رہی ہیں وینیش ایک مشہور ریسلر ہے حالی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے سنیاز کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد راجنیٹی میں آنے کا فیصلہ کیا اور جلانہ سیٹ سے وہ اپنی قسمت آزما رہی ہیں اور وینیش اس وقت اپنی سیٹ سے لیڈ بھی کر رہی ہیں نارنون سے بی جی پی کے کیپٹن ابیمنیو پیچھے چل رہے ہیں حسار سے نردلی ساویتری جندل اس وقت آگے چل رہی ہیں ساویتری جندل آگے چل رہی ہیں بہدرگر سے نردلی راجش جون جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں اچانہ سے دشن چوٹالہ پیچھے چل رہے ہیں تو یہ ابھی تک کی پکچر ہے نبے سیٹوں میں سے جمہ کشمیر کے نبے سیٹوں میں سے اٹھارہ سیٹوں کے روجانہ آگئے ہیں کانگریس الائنس ساتھ پر جبکہ بی جی پی جو ہے وہ گیارہ سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے دکھ رہی ہے بڑھت بنا رہی ہے جبکہ بی جی پی سات سیٹوں پر لیڈ لیے ہوئے اور ادرز کے کھاتے میں تین سیٹیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں دو راجش کے چناف نتیجے آج آ رہے ہیں اور ان دو راجشوں میں جمہ کشمیر کا جو روجان ہے وہ ابھی کچھ خاص پکچر نہیں صاف کر پا رہا ہے انیس سیٹوں کے روجان اب تک آئے ہیں اور گیارہ پر بی جی پی کو بڑھت ہے کیا یہ روجان جو ہے آنے والے وقت میں نتیجوں کی طرف ہی بڑھیں گے یا اس میں کوئی بڑا الٹ پھر ہوگا ابھی یہ کہنا مشکل ہے لیکن پھر بھی یہ صرف شروعاتی روجان ہے ہریانہ کی پکچر بھی ابھی بہت بدل سکتی ہے اس میں بہت زیادہ گنجائش ابھی شروعات کے آدھے گھنٹے کی ہی کاؤنٹنگ ہو پائی ہے اور ابھی کافی کچھ ہونا باقی ہے لیکن شروعات کے آدھے گھنٹے کی کاؤنٹنگ میں ہریانہ کی پچاس سیٹوں کے روجان آ گئے ہیں انتالیس پر کانگریس لیٹ کر رہی آٹھ پر بی جی پی کو بڑھت ہے تو تین پر ادرس لیٹ کر رہے ہیں ادھر اکیس سیٹوں کے روجان جمہ کشمیر سے آئے ہیں جس میں نو سیٹوں پر کانگریس الائنس لیٹ کر رہی ہے جبکہ بی جی پی کے کھاتے میں ایک دم سے دیکھیں ابھی بدلہ ہے اور معاملہ نیک ٹو نیک آ گیا جمہ کشمیر میں دس پر کانگریس الائنس اور بی جی پی گیارہ سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ادرس کے کھاتے میں ایک سیٹ جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے سب سے بڑی جو ٹینشن اس وقت ہے وہ بی جی پی کو ہریانہ کی ہے کہ بی جی پی ہریانہ میں اس بار کیسی پرفارمنس دے گی اور جمہ کشمیر میں آفٹر ایبروگیشن آف تری سیونٹی کیا سندیش بی جی پی کے لئے آنے والا ہے راج سے جمہ کشمیر سے اس پر بھی سب کی نگائیں ہیں تری سیونٹی کے ایبروگیشن کے بعد یہ پہلا ویدان سبا چناؤ ہے اور بی جی پی نے گھاٹی میں بہت سارے مسلم امیدوار اس بار اتارے ہیں اور وہ کیسا پرفارمنس کریں گے ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی کیا کوئی سیٹ گھاٹی سے بی جی پی نکال پائے گی پچھلی بار پچیس سیٹیں جمہ کشمیر میں جمہ ریجن سے بی جی پی نے حاصل کی تھی اس بار کے نتیجے کیا ہوئے یہ ابھی ہمیں اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کے سکرین پر موسیقی